اسلام علیکم دوستو گیس گیزر کا پریشر کم کیوں ہوتا ہے پانی کا اور گیس گیزر کی رپیرنگ کی ٹپ دیتا جاؤں گا اس سے پہلے میں نے ایک گھر میں ایک جگار لگا ہوا دیکھا تھا اگر آپ مکسر نہیں لگانا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں ہوت اینڈ کول دونوں وارٹر مکس ہو کر آئے ہیں تو اس طرح آپ جگار لگا سکتے ہیں بلکل فری میں میں نے ایک گھر میں دیکھا تھا سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گیزر کا پریشر لو ہونے کی وجہ بہت سے ہوتی ہیں ان میں سے ایک وجہ گیزر ہی ہوتا ہے سمال سیز کا آپ گیزر لے لیتے ہیں اور سال دو سال تک وہ یود ہوتا ہے اس کے بعد پیپ کے اندر بلکل ہو جاتی ہے جو گیزر کے اندر پیپ ہوتے ہیں یا جسے آپ ٹینکی بولتے ہیں وہ بڑے سیز کی ہونی جائیے یہ جو گیزر آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے پیپ آپ چیک کر لیں آدھی کا سیز ہے یہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا اور آپ کو ہائی پریشر ہی دے گا میں سمال سیز کے جو گیزر کے پیپ ہوتے ہیں وہ گیزر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ اس کی رپیرنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو الگ سے دیوں ہی ہے مکمل کورس کے ساتھ صرف ایک ویڈیو یہ آپ دیکھیں گے تو مکمل گیزر رپیر کرنا سیکھ لیں گے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یا آپ چینل کا وزر کر لیں پلی لسٹ انسٹنڈ گیزر کے نام سے ہے یہ جو سٹیل والے آپ پیپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کے اندر جو پیپ ہوتے ہیں وہ پیپ ہیں یہ پیپ بھی اب اس وقت یوز ہو رہے ہیں لیکن سمال سیز کا گیزر آپ یوز نہ کریں یہ دو تین سال تک کہ آپ یوز کریں گے پھر خراب ہو جائے گا بارہ لیٹر کا گیزر ہوتا ہے وہ آپ گیزر کو استعمال کریں فکس کریں اور اس طرح جو رائی سیڈ والا پیپ ٹوٹ جائے تو اس کا وال تبدیل کرنا ہوتا ہے یہ آپ کو تقریباً بارہ سو سے چودہ سو روپیتہ کا ملے گا آپ ایزلی میری ویڈیو دیکھ کے رپیر کر سکتے ہیں نیو سیزر میں آپ گیزر کو آن کرنا چاہتے ہیں تو سیل تبدیل کر لیں اگر پھر بھی آن نہ ہو تو سیل باکس اوپن کر کے دیکھیں زانگو وغیرہ لگا ہوگا اگر لگا ہوگا ہے تو ایک سو پچاس رپائے میں وہ سیل باکس ملے گا آپ اسے تبدیل کر لیں نیچے دو پیچ لگے ہوں گے تو آپ کا گیزر آن ہو جائے گا باقی اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ چینل کا وزر کر لیں آپ کو صرف ایک ویڈیو میں ہی مکمل کورس مل جائے گا